لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیرت عمر رضی اللہ عنہ پہ کچھ عرصے سے کام نہیں ہوا اس کے ہم نے اب تک 48 پارٹس ریکارڈ کی ہیں سیرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمن میں اور ہم نے 20 ہجری تک کے واقعات کبر کی 21 ہجری کے واقعات سے آغاز کرتے ہیں تو 21 ہجری کے واقعات میں سب سے پہلے تو جنگ نہاوند کا ذکر کرتے ہیں جنگ نہاوند کا نام آپ نے سیرت علی رضی اللہ عنہ کے زمن میں بھی سنا ہوگا اور ویسے بھی کسی اور کانٹیکس میں بھی سنا ہو لیکن محمد بن اسحاق کی روایت کے مطابق یہ جنگ نہاوند یہ 21 ہجری میں ہوئی ابو ماشر اور واقعات بھی کہتے ہیں البتہ سیف بن عمر کی روایت ہے کہ یہ جنگ نہاوند 18 ہجری میں ہوئی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا چھٹا سال تھا محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ حضرت نومان بن مقرن کسکر کے حاکم تھے اور انہوں نے حضرت عمر کو یہ لکھا کہ حضرت سعاد بن ابی وقاس نے انہیں خراج وصول کرنے پر مقرر کیا ہے مگر وہ تو جہاد میں شریک ہونا زیادہ پسند کرتے ہیں اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ دیکھو بھئی نومان نے مجھے یہ لکھا ہے کہ تم نے اسے خراج وصول کرنے پر مقرر کیا ہے وہ اس کام کو نا پسند کرتے ہیں اور جہاد کرنا پسند کرتے ہیں اس لئے تم انہیں نہاوند کی اہم جنگ کی طرف روانہ کر دو نہاوند کے مقام پر اہل عجم کا لشکر جمع ہو گیا تھا ان کا سردار ذلح حاجب تھا اس لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب خبر ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کسی ایسے آدمی کی ضرورت تھی جیسے نومان ہے نومان بن مقرن جو ہیں وہ ایک بہت ہی باشعور سپے سالار ہیں اور بہت ہی ایکسپیرینس تھے تو حضرت نومان کو پھر انہوں نے خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ تم پر سلامتی ہو میں اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے بعد ہم تو سنا کے واضح ہو کر مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ اہل عجم کا ایک بہت بڑا لشکر تمہارے مقابلے کے لئے نہاوند کے شہر میں جمع ہو گیا ہے جب تمہیں میرا ایک خط موصول ہوتا تو تم اللہ کے حکم کے مطابق اور ان کی تائید و معونت کے ساتھ مسلمانوں کے لشکر کو لے کر روانہ ہو جاؤ انہیں دشوار گزار راستے پر مت لے جاؤ جس سے انہیں تکلیف ہو ان کی حق تلفی نہ کرو اور نہ انہیں دلدلی زمین میں سے لے جاؤ کیونکہ مسلمانوں کا ایک فرد بھی مجھے ایک لاکھ دینار سے بہتر نظر آتا ہے والسلام علیکم اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک قوم کے جرنل کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو فوج کو سکون دو امن دو آسانی دو تکلیف نہیں دو وہ بھی انسان ہے اور ان میں سے کسی ایک انسان کا جانا مجھے ایک لاکھ دینار سے زیادہ بہتر ہے سبحان اللہ حضرت نعمان جلیل قدر صحابیوں میں سے ہیں تو حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ جلیل قدر صحابیوں کے ساتھ روانہ ہوئے ان میں حضرت حضیفہ بن الیمان ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن الخطاب حضرت عمر کے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر بھی ہیں حضیفہ بن یمان بھی ہیں اسی طرح حضرت جریر بن عبداللہ بجری بھی ہیں اچھا اسی طرح مغیرہ بن شعبہ ہے عمر بن معدی کرب زبیری بھی ہیں اسی طرح طلحہ بن خوائلد اسدی بھی ہیں اسی طرح قیس بن مکشوح مرادی بھی ہیں تو یہ سارے جو ہے وہ صحابی رسول ہیں جب نومان بن مقرر اپنے لشکر کو لے کر نہاوند پہنچے تو دشمنوں نے لوہے کے کانٹے ڈال دیئے جب انہوں نے مخبروں کو بھیجا تو انہیں لوہے کے کانٹوں کا علم نہ تھا اس لیے چلتے وقت جب انہوں نے گھوڑے کو ہنکایا تو ان کے پاؤں میں کانٹے چک گئے اور وہ ٹھہر گئے اور وہ آدمی اتر کر دیکھنے لگے تو اس کے پاؤں میں لوہے کے کانٹے اٹکے ہوئے تھے لہٰذا وہ مخبر حضرت نومان کے پاس آیا اور انہیں حال بتایا اس وقت حضرت نومان نے لوگوں سے پوچھا بھئی تمہاری کیا رائے ہیں وہ بولے آپ اس مقام سے دوسری جگہ منتقل ہو جائیں تاکہ وہ یہ خیال کریں کہ آپ ان سے بھاگ کر چلے گئے اس طرح وہ آپ کے تاقب میں باہر نکلیں گے چنانچہ حضرت نومان رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس مقام سے دوسری جگہ منتقل ہو گئے جب اہلِ عجم کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے لوہے کی بارڑ اور کارٹوں کو صاف کر کے ہٹا دیا پھر وہ ان کے تاقب میں نکل آئے اس پر حضرت نومان نے ان کی طرف توجہ دی اور سفارائی کر کے مسلمانوں کو یوں مخاطب کیا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو تم حزیفہ بن الیمان کو سپے سالار بناو اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو تم جریر بن عبداللہ کو اپنا قائد مقرر کرو اور اگر جریر بن عبداللہ بھی شہید ہو جائے تو قیس بن مکشو کو اپنا سردار مقرر کرو حضرت مغیرہ بن شعبہ کو کچھ صدمہ ہوا کیونکہ انہیں جانشین نہیں بنایا گیا تھا وہ حضرت نومان کے پاس آئے اور پوچھنے لگے آپ اس جنگ میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ بولے جب ہم زہر کی نماز پڑھ لیں گے تو اس کے بعد ہم جنگ کریں گے کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ اسی طریقے کو پسند فرماتے تھے تو آپ دیکھیں کہ صاحب یہ رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر اتبا کرتے ہیں حضرت نومان نے فرمایا تم نے صویر جنگ کی ہوگی مگر تمہیں سرخ روٹی حاصل نہیں ہوئی ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس دن جمعہ تھا اس لئے حضرت نومان نے فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو ہم نماز جمعہ پڑھیں گے پھر نماز کے بعد ہم اپنے دشمن کا مقابلہ کریں گے کہیں ہماری جمعہ تو نہ نکلے نا جب سب بندی ہو گئی تو حضرت نومان نے مسلمانوں سے کہا کہ میں تین دفعہ نعرہ تکبیر بلند کروں گا جب میں پہلی تکبیر کہوں تو ہر شخص اپنے تصمے باندھ لے اور اپنی حالت درست کر لے جب میں دوسری تکبیر کہوں تو ہر آدمی کمر بستہ ہو جائے اور ہر آدمی حملے کرنے کے لئے تیار ہو جائے جب میں تیسری تکبیر کہوں تو تم دشمنوں پر حملہ کر دو کیونکہ اس وقت میں بھی حملہ کروں گا اہلِ عجم کے لشکر نے اپنے آپ کو زنجیوں سے جکر لکھا تھا کہ وہ بھاگ نہ سکے اور اس حالت میں وہ مقابلے کے لئے نکلے یہ ان کی ایک ٹیکٹک تھی جو بعد میں بھی آپ سنیں گے یا جو آگے ہم نے سیرت کی جس میں فارس سے جنگیں ہوئیں اس میں آپ نے یہ ٹیکٹک ان کی دیکھی بہرحال جب مسلمانوں نے حملہ کیا تو انہوں نے بھی جنگ کی اور ان کا ایک تیر حضرت نومان کے آ کر لگا حضرت نومان کی جب آ کر لگا تو وہ اس تیر کے لگنے کی وجہ سے حضرت نومان رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے ان کے بھائی سوید بن مقرن نے انہیں اپنے کپڑے میں لبیٹ لیا اور ان کی شہادت کی خبر کو چھپائے رکھا تاں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح آتا کی اس کے بعد انہوں نے اسلامی علم حضرت حزیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ کو دے دیا اللہ نے ان کے سپہ سالار ذو الحاجب کو قتل کر دیا یہ جو سامنے ایرانیوں کی جو فارسیوں کی فوج تھی اور جنگ نہاوند میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اس کے بعد اہلِ عجم کا کوئی بڑا لشکر نہیں جمع ہو سکا جیسا کہ آپ میپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں جو سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہاوند کس مقام پر ہے فارس کے قریب ہے روم سے دور ہے بسرہ کے بغداد کے نورت میں ہے اور نورت میں بھی ایسا کہ وہ فارس کے زیادہ قریب ہے بارہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سائب بن اقرہ مولا سقیف رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بھیجا جو حساب دان کاتب تھے تو یہ بنو سقیف کے مولا تھے غلام تھے تو بہرحال سائب بن اقرہ نے آپ نے فرمایا تم اس لشکر میں شامل رہو اگر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو فتح دی تو تم مال غنیمت کو مسلمانوں میں تقسیم کر دینا کس کو اقرہ سائب بن اقرہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کام سپورت کیا اور اس میں سے پانچ بہ حصہ نکالنا اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور اگر اس لشکر کو خدا نا قاستہ شکست ہو تو تم جو ہے وہ مضافات میں چلے جاؤ آس پاس کے علاقوں میں چلے جاؤ کیونکہ اس وقت زمین کا اندرونی حصہ اس کے بیرونی حصے سے بہتر ہوگا تو تم زمین میں اندر کی طرف آ جاؤ کیونکہ پھر ہماری حکومت کے قریب علاقوں میں آ جاؤ سائب فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نہابند میں فتح عطا فرمائی تو انہیں بہت مال غنیمت حاصل ہوا جب میں مسلمانوں میں مال غنیمت تقسیم کر رہا تھا اس وقت اہلِ اجم میں سے ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بھئی کیا تم مجھے جان و مال اور اہل و عیال کی بنا دوگے اگر میں تمہیں جان کے خزانوں کا بتا بتا دوں تو جو دراصل شاہ ایران کے خزانے ہیں یہ تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے لیے مخصوص رہیں گے اور اس میں تمہارا کوئی شریک نہیں ہوگا میں نے کہا ہاں بتاؤ وہ بولا تم میرے ساتھ کسی کو بھیجو تاکہ میں اسے خزانے کا بتا بتا دوں میں نے اس کے ساتھ وہ کہہ دیں ایک آدمی کو بھیجا وہ دو بڑے بڑے صندوق چلایا جن میں صرف دو موتی زبرجد اور یاکوت تھے جب میں مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہوا تو میں ان دونوں صندوقشوں کو اپنے ساتھ لے گیا اور انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا آپ نے فرمایا تم کیا خبر لائے میں نے کہا یا امیر المومنین خیریت ہے اللہ نے آپ کو سب سے بڑی فتح عطا فرمائی ہے مگر نومان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم کو لڑ کر جانا ہے پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے یہاں تک کہ سسکیاں لینے لگے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی یہ حالت دیکھی تو میں نے کہا کہ یا امیر المومنین ان کے بعد کوئی مشہور اور ممتاز شخص شہید نہیں ہوا آپ نے فرمایا وہ کمزور مسلمان ہیں مگر جنہیں اللہ نے مشرف کیا ہے وہی آبرو والے اور آلہ نصب والے ہیں اللہ اکبر پھر جب آپ اندر جانے کے لئے کھڑے ہوئے تو میں نے کہا کہ میرے پاس بہت مال ہے جو میں لائے ہوں پھر میں نے صندوقچوں کا حال بتایا آپ نے فرمایا تم انہیں بیت المال میں داخل کر دو ہم بعد میں ان کے بارے میں غور کریں گے بعض ازام تم اپنے لشکر میں چلے جاؤ چلانچہ میں نے ان دونوں صندوقچوں کو بیت المال میں داخل کر دیا اور پھر تیزی کے ساتھ میں کوفے کی طرف روانہ ہو گیا جس رات میں روانہ ہوا تھا وہ رات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گزار دی جب صبح ہوئی تو آپ نے میرے پیچھے قاسد کو روانہ کیا مگر با خدا وہ مجھے پکڑ نہ سکا تاکہ میں کوفے آ پہنچا جب میں نے اپنا اونٹ بٹھایا تو وہ قاسد بھی پیچھے سے آ کر اونٹ سے اتراؤ کہنے لگا تم امیر المومنین کے پاس پہنچو کیونکہ انہوں نے مجھے تمہیں بلانے کے لیے بھیجا تھا مگر میں تمہیں اب پکڑ سکا ہوں میں نے کہا انہوں نے کیوں اور کس لیے بلائے وہ بولا با خدا میں تو نہیں جانتا اس پر میں اس کے ساتھ ہو گیا یہاں تک کہ میں آپ کی خدمت میں پہنچ گیا جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمانے لگے میرا صاحب سے کیا تعلق ہے میں نے ارس کیا یا امیر المومنین کیا بات ہے آپ نے فرمایا گزشتہ رات جب تم نکل کر گئے تو میں سو گیا مگر رات بھر میرے پروردگار کے فرشتے مجھے ان صندوقچوں کی طرف گھسیٹتے رہے جو آگ سے بھڑک رہے تھے وہ فرشتے کہہ رہے تھے ہم تمہیں انہیں گرم کر کے داغ لگائیں گے میں ان سے یہی کہتا رہا میں القریب ان دونوں صندوقچوں کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دوں گا تم میرے پاس سے انہیں لے جاؤ اور انہیں فروخت کر کے انہیں مسلمانوں کے وضائف اور عطیات میں شامل کر دو سعید کہتے ہیں میں ان دونوں صندوقچوں کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا یہاں تک کہ میں ان دونوں صندوقچوں کو مسجد کوفہ میں لاکر رکھ دیا میرے پاس بہت سے سودا گرانے لگے آخر کار عمر بن حرسب مخزومی نے مجھ سے انہیں بیس لاکھ میں خرید لیا وہ انہیں لے کر عجمی علاقے میں گیا اور وہاں اس نے انہیں چالیس لاکھ میں فروخت کر دیا اس طرح وہ تمام اہل کوفہ سے زیادہ مالدار ہو گیا بہرحال یہ کچھ تفسیرات تھیں جو اس زمن میں آتی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہیں سے اس بات کو جوڑیں گے ایک آخری بات کر دوں آج کے درس کی کہ زیاد بن جبیر اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب حرمزن کو پناہ دی تھی تو آپ نے فرمایا تم مجھے کوئی مشورہ دو وہ بولا آج کل فارس کا ایک سر اور دو بازو ہیں آپ نے فرمایا سر کہاں ہے وہ بولا نہاوند میں بغداد کے پاس ہے اس کے ساتھ کسرا کی بہت بڑی فوج ہے اور اہل اسفحان ہے آپ نے فرمایا دو بازو کہاں ہیں اس پر اس نے کسی ایک مقام کا ذکر کیا جو میں بھول گیا یعنی زیاد بن جبیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جبیر کہتے ہیں کہ میں بھول گیا حرمزان نے کہا آپ دونوں بازووں کو کٹ دیں سر ختم ہو جائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا اے اللہ کے دشمن تو جھوٹ بولتا ہے میں اس کا سر کٹنے کی کوشش کروں گا جب اللہ اس سر کو کٹ دے گا تو دونوں بازو خود ختم ہو جائیں گے وما علینا اللہ البلاغ موسیقی